بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم پاکستان آج بات کر لیتے ہیں جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کارپس کمانڈر کانفرنس پہ جو اپنا رد عمل دیا ہے اس کے بارے میں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک اور خبر کہ عمران ریاض خان ابھی تک تحویل میں ہے اور لاہور ہائی کوڈ کے چیف جس کے سامنے جو کل پیش کی گئی تھی ویڈیو اس میں نظر آ رہا ہے کہ رات کو دو نکاب پوش افراد ان کو ان کے سیل سے جیل سے لے کے جا رہے ہیں لیکن پولیس اور کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ ابھی تک کے کسی قسم کا ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ شیری مزاری اور سینیٹر فلک جو ہیں ان کو آج اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے بعد نکلے تو وہاں پہ کچھ اور گاڑیاں کچھ اور افراد سازہ لباس میں وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا اور وہ ان کو لے کے نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے کور کمانڈر کانفیس جی کل ہوئی تھی جس میں سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں کلیرلی یہ واضح تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے یا اس کے جو سپورٹر ہیں یا جن لوگوں نے اتجاج کیا تھا ان کے خلاف کافی کچھ کہا گیا تھا یہاں پہ وہ خیر آپ سنی چکے ہیں تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا ایک رد عمل جاری کیا ہے کافی لمبی سٹیٹمنٹ ہے اور کافی سخت سٹیٹمنٹ ہے اب اس سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ایک چیز تو کلیر کٹ ہوتی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ شاید پی ٹی آئی اور حکومت کی نہیں رہی یہ لڑائی جو ہے یہ پی ٹی آئی اور فوج کی بند چکی ہے میں آپ کے لیے یہ لائن بائی لائن حرف بحث پڑھتا ہوں پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے علامیہ پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل پاکستان تحریک انصاف سپیشل کور کمانڈر کانفرنس کے اختام پر جاری علامیہ کو نہایت اہمیت کا حامل اور حفاظ پاکستان کی جانب سے تشدد و انتشار کے ان واقعات جن کی ضد میں بعد تھرکاری امارات، اسکری املاک اور سیکڑوں نیتے اور پرام شہری بھی آئے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کارفرما ہونے کے احساس کو درست حمد میں ایک پیشرفت سمجھتی ہے یہ جی سٹارٹنگ پوائٹ جہاں سے پی ٹی آئی نے اپنا تمہید باندھی ہے اور آگے جا کے وہ اپنا مافی و ضمیر بیان کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ میں آگے لکھے جی ایک ذمہ دار اور آئین و جمہوریت کی پاسدار وفاق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور پاکستان ہماری انقراضی و اجتماعی رہنمائی کا وسیلہ ہے اور کسی بھی قسم کی پہچیدہ و بہرانی صورتحال کا حل اسی عمرانی معاہدے اور اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والے قوانین کی حدود و قیوت میں ہی رہ کر تلاش کیے جانے میں پوشیدہ ہے چیرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہتے سے رینجز کے ذریعے غیر کارمیتوں پر اغواہ کے نتیجے میں پرامن اتجاج ایک فطری عمل اور عوام پاکستان کا بنیادی جمہوری حق تھا جس کا ضامن آئین پاکستان ہے تاہم اس عمر کے ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں کہ پرامن مظاہرین کی صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے جنہوں نے ایک جانب جلاو گھراؤ کو ہوا دی تو وہ دوسری جانب پرامن نیتے شہریوں پر گولیاں بھی برسائیں جن کے نتیجے میں دجنوں معصوم شہری شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ستائیس سالہ پرامن سیاسی قانونی اور آئینی جدوجہد کے دوران چیرمن عمران خان پر نومبر دوزار بائیس کو وزیر آباد میں کیے جانے والے قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف سے پیش آنے والا یہ اپنی نویت کا واحد واقعہ ہے جس میں عام شہریوں کے ساتھ ہمارے کارکنان کو بھی بڑے پیمانے پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور افرہ تفریب افساد کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو مدے مقابل لانے کی کوشش کی گئی دوسرا پیج یہ اسی سٹیٹمنٹ کا پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے کہ فتنہ و انتشار کے اس غیر معمولی واقعے میں کار فرما اناثر کی نشاندہی کے لیے ہمہ جہد تحقیقات ناگدیر ہیں چنانچہ چیرمن پاکستان طریقہ انصاف سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر مشتمل ایک عالی سطحی با اختیار کمیشن بنانے کی تجویز پیش کر چکے ہیں یہ جی عمران خان کی سپیچ ہے جو انہوں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد نشطے دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اور کسی بھی کمیشن پر اعتبار نہیں کریں گے سوائے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل لے کمیشن برایا جائے اور جو اس معاملے کی جان بین کرے چان بین کرے تو وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہا تھا کہ ہم صرف سپریم کورٹ کے ججز والے کمیشن کی بات مانیں گے اور کسی کمیشن پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم برملہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی آزادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلاو گھراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں ایجنسیوں کے ایلکار ملوث تھے تاکہ افرہ تفری پھیلائی جائے جس کا الزام تحریک انصاف پر دھرا جائے اور اس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے مزید یہ کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی پر غیر متزلزل یقین رکھتی ہے اور شخصی و گروہی تصویبات قانون کے نفاظ میں غیر ضروری اجلت اور طاقت و اختیار کو محور بنا کر اور حقائق سے چشم پوشی کو سماجی ریاستی نظام کے لیے زہر قاتل سمجھتی ہے ہماری نگاہ میں جج جیوری اور جلاد کا کسی ایک ہی فرض یا ادارے میں جمع کیا جانا انصاف کے بنیادی اصولوں سے ہی متسادم نہیں بھلکہ قیام عدل کے لیے نہائیت تباق ہونے ہیں جس کی ایک محذب جمہوری اور آئینی معاشرے میں نظام میں کوئی گنجائش نہیں اب یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ریفر کر رہی ہے جو آرمی چیف یا آرمی والوں نے کچھ انکوائریز آرڈر کی ہوئی ہیں اور وہ جو بھی کلپریٹس ہیں جن لوگوں نے جو شرح پسندہ ناثر جنہوں نے یہ ایکچول بیڈنگ جلائی ہے یا کچھ ایسا حرکت کی ہے ان کو وہ آرمی کے قانون کے تحت سزا دینا چاہتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اسی کو ریفر کر رہی ہے کہ کیس بھی آپ کریں انکوائری بھی آپ کریں اور پھر سزائیں آپ دیں تو وہ اس قسم کے کسی بھی اس میکنیزم کو ماننے کو تیار نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف قومی معاملات کے حوالے سے سیاسی فرقین کے ماں بین وسیعت اتفاق کے رائے کی اہمیت کی بدرجہ اتم محترف ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی سیاسی قوت کی حیثیت و قبولیت کا پیوانہ اسے حاصل عوامی تائید و حمایت ہی ہے پاکستان طریقہ انصاف نہایت یک سوئی سے رب العزت کے اقدار آلہ کے بعد جمہور کو حاکمیت کا حق دار سمجھتی ہے جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے قومی قومی فیصلہ پاورپ اور پالیسی سازی کے مجاز ہیں ہماری نگاہ میں ماورائے دستور غیر جمہوری یا غیر نامیاتی انارگینک سیاسی گروہوں کے ماں بین جمہور کی منشاہ کے خلاف کسی بھی نویت کا اتفاق مہد غیر یقینی کے فروغ کا وسیلہ اور عدم استحقام میں شدت کا باعث بنتا ہے چنانچہ لازم ہے کہ فوری صاف شفاف انتخابات کے انقاد کے ذریعے حق کے فیصلہ سازی عوام کو واپس لوٹایا جائے اور آئین کے تابے اس قومی سفر کی راہ ہموار کی جائے جس کی بنیاد کشمکش کے بجائے یک جہتی پر استفار ہو اس کے نیچے جی کسی کے سگنیچر نہیں ہے اسٹیٹ میٹ کے نیچے لیکن اس کے اوپر سٹیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ اور 15 میے 2023 کو یہ ریلیز کی گئی ہے کافی سخت چیزیں اگین پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی موقف پہ قائم ہے کہ شہر پسندر آثر شامل تھے اور جو شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ کچھ لوگ گاڑیوں سے اترتے دیکھے گے ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر جو اجتماع تھا جو لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے ان میں شامل ہوئے بہرحال ابھی تک تو یہ لڑائی زوروں پہ چل رہی ہے اللہ کرے کہ دونوں فریکین یا جو اصاب اقدار ہیں ان کو ان کیزوں کی سمجھ آئے تھوڑی سی اپ ڈیٹ جی گرفتاریوں کے بارے میں فیاض الحسن چوہان کو کل شام کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے گھر پہ بھی پولیس نے جا کے کافی توڑ پھوڑ کی ہے ایون دو کہ وہ اسلام آباد میں گرفتار ہو چکے تھے اس کے باوجود ان کے گھر پہ ریٹ کیا گیا اس کے علاوہ شہریار آفریدی جو ہیں ان کو اور ان کی وائف کو دونوں کو اکٹھے گرفتار کیا گیا یہاں پہ میرا تھوڑا سا ایک اپدرویشن کہہ لیں اتراز کہہ لیں کہ ٹھیک ہے شہریار آفریدی کسی چیز میں ملابس ہوں گے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا لیکن ان کی جو میسز ہیں وہ تو خالصتاں گریلو خاتون ہیں تو ان کو گرفتار کرنے کا کیا جواز کیا منطق تھی لیکن اگین پاکستان میں جو بندہ جواز اور منطق پوچھتا ہے آج وہ شاید جس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے جو بندہ سوال کرے وہ شاید غدار ہے تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان کی اللہ پاکستان پر رہن کرے آج تک کے لیے بس اتنا ہی مجیعات دیجئے خدا حافظ موسیقی